پرنٹر ہے ایچ پی لیزر جیٹ بیس پچپن ڈی این ٹھیک ہے جی اس کو جیسے ہم آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہ انیشیل آئیزنگ پہ ہی پرز جاتا ہے یہ چل گیا تھوڑا سا اور یہ انیشیل آئیزنگ پہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی انیشیل ہو گئے نہیں اور یہ دو لائٹیں آن ہو جائیں گی یہ والی اور یہ والی اب اس کا حل کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں جس انیشیل آئیزنگ ہو گیا یہ ادھر سے دونوں ریڈی ہو گیا حالانکہ اس میں ایسا کوئی شنی یہ پیپر بھی آپ دیکھیں گے ہو گئے ہیں اور باقی بھی سارا کچھ اوک ہے لیکن یہاں پہ یہ انیشیل آئیزنگ پہ ہی چلتا رہ گیا اس کا کیا حل ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھنے والے ہیں اور اس کو فکس کریں گے کہ کس طرح سے اس انیشیل آئیزنگ پرابلم کو فکس کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ تو فکس دس آپ نے فلائٹی سیگریو ڈریورardan کے مقبل سے اس کو اوپن کر کے یہاں سے اوپن کر گیا ہے اور ابھی یہاں سے اس کو نکال کے وہ یہاں پہ آگیا ہے ابھی ہم یہ کارڈ چینج کرتے ہیں یہ والے نیٹس کھولیں گے یہ والے اکیبل اطار دیں گے یہ والے نکال دیں گے یہ والے نیٹس کھول دیں گے یہ کھول کے یہاں پہ نیو چینج ہو جائے یہ کارڈ کے ہم نکال لیا اس کے پورے کنیکٹر وغیرہ کھول دئی ہیں اور ابھی ہم اس کو دوبارہ نیا کارڈ یہاں پہ لگاتے ہیں اب یہ کارڈ ہم یہاں پہ فکس کریں گے نیو والا اور اس کے بعد اس کو آپ کے سامنے سٹارٹ کریں گے اور چلائیں گے کہ کیا اس کے یہ مسئلہ فکس ہوا یا نہیں ہوا کارڈ چینج ہو گیا جی اس کے بعد کیبل شپر ہم نے دوبارہ لگا دیا ہے اس میں کارڈ چینج ہو گیا ابھی ہم اس کے اندر اس کا ٹونر لگاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کیا وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا اس کا ٹونر ہمیں آنے لگا دیا ہے اس کو دیتے ہیں پاور پاور لگا دیتے ہیں جی یہ لگا دیا ہم نے پاور اب بھی ہم اس کو دیتے ہیں آن یہ ہو گیا جی آن یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو چکا اور یہ صرف ایک لیٹ ریڈی والی آن ہو گی تو یہ آپ اگر کارڈ چینج کر دیتے ہیں اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ بالکل ایزیلی فکس ہو جائے گا ہاں شرط یہ کہ پہلے اس کو تھوڑا سا گھومنا چاہیے اس کے بعد اگر یہ اس طرح ریڈی نہیں ہوتا تو اس کے کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تینکیو